جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی حمزہ اقبال تو سی دیکھ رہے ہو حیات دیری ہے نیگری فارم آج اسی پریگننسی دے بارے چاہ کچھ تھوڑی جی گل کرانگے پریگننسی جڑی ہے وہ کنی ضروری ہے اور کنی دیر چاہ جانور نو پریگننٹ ہونا چاہید ہے اور کچھ جانور بھی اسی چیک کرانگے جنہ نو پریگننٹ اور میں خود بھی جڑی بریڈنگ دے طرف آرہی ہم اور میں پریگننسی جڑی ہے وہ پنجاب چون جا دین دی چیک کر لی لیکن میں ٹرائی کر رہے ہم کہ میں جڑی ارلی ڈی پریگننسی ہے کو چالی دین تے ٹارگٹ رکھا ہویا کہ چالی دین ارلی پریگننٹ فیلال چیک کرانگے اور اس تو بعد انہوں ہوڑی ہوڑی تھلے لے کے آوانگے اور جی تک جڑی ہے وہ چالی پنتالی دین دی پریگننسی تقریباً پتہ لگ جن دی ہے لیکن کنی دیر دی پریگننٹ ہے اے نہیں بتا لگ دا لیکن صرف اے پتہ لگ جن دا ہے کہ اے جانور پریگننٹ ہے اور اے وی میں سکھ رہ باقی ساریاں چیزاں جڑی آنے کیوں انہی ضروری ہے کنی دین تے جانور نو پریگننٹ ہونا چاہی دا کی یہ دا نقصان ہے کنی ایک جانور اگر پریگننٹ نہیں ہندہ اوڈی لی دا تو انہوں کنی لاس کر رہے ہیں اے ساریاں چیزاں سی آج دی ویڈیو دے ویچ ڈسکس کرانگے اور دیکھانگے کہ ساڑے کل کنی جانور نو پریگننسی چیک کرانا لے اور انہوں جو کنی پریگننٹ نکل دینے کنی خالی نکل دینے اور جڑ جانور نو پریگننسی چیک کرنی جیسے نا تو انہوں دکھاتا ہے کہ چار پان جانور سی جنہ دی پریگننسی چیک کرنی سی کچھ جڑی ارلی ڈیز تے کچھ پنجا پچھونجا دین تو اٹھے دی پریگننسی میں ہی چیک کر لنے وہاں لیکن اس تو تھلے ارلی میں سیکھ رہا چی ہے جے اے سارے کل ایک جانور داس اناسی اور اے سارے کل سسٹم دے بیچ اکتالی دین دا پریگننٹ ہے اے ڈاکٹ ساب نے پہلا چیک کیتا ہے انہوں نے ک انہوں نے پریگننٹ ہے انہوں نے چیک کرنے لگا ہوں اور تو انہوں نے شیر کردہا ہوں اور انہوں نے سکھڑ بھی لگا ہوں کہ اے جیسے ارلی ڈیز تے پریگننسی ہے انہوں نے کسرا چیک کرنے لگا ہوں خورا ہوں خورا ہوں خورا ہوں اے ہارن نے نا یہ دے اندر اے لے وہ دانوں میرے میں تَچھ کر سکرے ہیں جیڑا رائٹ ہیں ہارن ہے اوہ ڈاک ساپ دے بکول اوہ تھوڑا جا سخت ہے یہاں مطلب ایک جڑا لیفٹ اللہ ہارنے اوہ نرم ہے اوہ مطلب ایسرا جسرا کوئی فلوڈ ٹائپ کوئی چیز ہے اوہ انڈیکیٹ کر دی ہے پریگننسی نو خیلال میں صرف اے ہی سکھی ہے چیز کہ اے پریگننٹ ہے یا نہیں پریگننٹ مطلب کنے دیر دی پریگننٹ ہے اے میں نہیں ہجے دا سکدا کیونکہ اے دشمنہ تھوڑا جا ٹائم لگنا ہے جی اے ہونے لیفٹ ہان جڑا ہے وہ میرے ہاتھ چھے اور اے اے دش فلوڈ ہے اور اے ڈاک ساپ دا دا سرینے مطلب ہے کہ اے پریگننٹ ہے انہیں کنے دیر دی ہے اے اے نوی چیز ہے میرے واست اے میں انشاءاللہ دلہ سکھاں گا جنگی اے ڈاک ساپ دا سرینے مطلب ہے کہ اے پریگننٹ ہے ہم 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 چاہر جانور چیک کر لے ہیں جنہا دے بچوں دو پریگننٹ ہے جنہا دے بچوں دو پریگننٹ ہے جنہا جڑے کھڑے ہو اے ایک چلا گیا ہے وہ نون پریگنٹ ہے ایک ہے یہ بھی نون پریگنٹ ہے ہیں تو healing اللہ جنہا دے نو ہوئے سی نا مند علا بخmbہ رہین نو بت خاص دےان نا دیو خ آدم��니다 ہم اپ سکتے کروں ہمارے کو اپ سکتے کر سکتے کررے کبھی نون پریگنٹ ہے چیک کا ہوئے سکتے کر رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس تو بھی جلدی ہونا چاہید ہے ساڑا ایک پروٹوکول ہندہ ہے جدے چسی انہوں الٹرا سون کر دیں اٹھائی دیں تے اور مقصد صرف یہ ہندہ ہے کہ جیڑا جانور نہیں پریگنٹ او بجائے اس دے کہ او چالی دیں تے جاگے پتا چلے او اٹھائی دیں تے ہی پتا چل جے بارہ دن پہلے ہی پتا چل جے گا بارہ دن پہلے ہی اسی ہی علاج کر کے بارہ دن پہلے ہی انہوں وہ دوبارہ بریڈنگ سرکل دے ویچے پایا جا سکتا ہے اگر اسی ہوں انہوں بارہ بتالی دن دن تے چیک کریں گے مطلب ہے کہ اسی ہوں بارہ دن آلیڈی اپنے زایا کر چکے ہیں اور بارہ دن زایا کرن دا مطلب ہے کہ پر ڈے دوزا رپیہ خرچ ہے انہوں دے ہوتے پر ڈے دا بارہ دن دا مطلب ہے کہ چوویزا رپیہ اسی ہوتھو لاؤس کر لیا یہ بیسیکلی لاؤس ہو اندہ ہے جیڑا سنو محسوس نہیں ہو رہا ہندہ لیکن لاؤس جیڑا ہے وہ دا اندازہ ہندہ ہے اور جیڑا اسی سارے سابلہ رہے انہیں کہ ساڑے خرچے نہیں مینج ہو رہے خرچے نہیں مینج ہو رہے وہ بیسیکلی اے ہی چیز آنے وہ چوویزا رپیہ چون بیسیکلی گیا نہیں ہے گیا تو ڈے جیب چونی ہے لیکن وہ محسوس نہیں ہو رہا ہندہ وہ آہستہ آہستہ جانا ہندہ ہندہ لیکن وہ دا نقصان جیڑا ہے وہ چوویز آردہ ہو گیا ہندہ ہے ایسے طرح ہی میں کرنا ہوں کہ اگر ایک جانور دی ایک ہیٹ مس ہو گی اگر انہیں قدرتی سرکل تے آنا ہے تو انہیں اکی دن بعد قدرتی سرکل تے آنا ہے تو اکی دن بعد وہ بطالی زاردہ کھا چکی ہوئے گی اپنا خرچہ کر چکی ہوئے گی اگر وہ ایک اپنی ہیٹ سرکل جیڑا ہے وہ مس کر لن دی اے سو جانور نو پینتی چھتی دن سوئی نو ہو جان اتھو دی بریڈنگ سٹارٹ کر دو اور انہوں سوئی نو سو دن ہو جوے بیسٹ کیس ہے کہ سو دن دے بیچوے چو پریگننٹ ہو نہیں چاہی دی ہے ہر صورت اگر وہ پریگننٹ نہیں دی دے ہر دن ہو تو انہوں نقصان ہے اس تو بعد ہر دن دو زاردہ نقصان ہے ہر دن دو زاردہ نقصان ہے سوئی دے واستے اپنے جانورانوں اسی بھی کوشش کر رہے ہیں سب نو ایک کوشش کرنی چاہی دی ہے کہ انہوں جلدی تو جلدی پریگننٹ کر کے تو انہوں تو سالچ ایک دفعہ لازمی بچا لیتا جائے